موسیقی ایران کی وزیر خالجہ نے جمعات کو کورونا وائرس کو مقابلہ کرنے میں ایران کے حفظان سہت کے نظام کی سائنسی اور علمی صلاحیتوں کے باوجود امریکہ کی جانب سے دواؤں کی فروتہ پر آئید پابندیوں نے کورونا کے خلاف جنگ کو مشکل بنا دیا ہے جب آدزریف نے کورونا وائرس کو مخاطب کرتے ہوئے ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور یہ طرف پابندیاں ہٹائے جانے پر تاقید کی تھی ایران کی وزیارت سہت نے اعلان کیا کہ اب تک کورونا کے 4349 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں ایران کی وزیارت سہت کے شعبہ اطلاعہ سانی کے سربراہ کی انوش جانپور نے منگل کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایران میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 12000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور افسوس کہ اب تک 611 افراد اپنی جان سے ہاتھ ہو چکے ہیں حکومت ایران مسلح فائد کی مدد سے قبل عزبہ تشخیص کورونا میں مبتلا مریضوں کا پتہ لگانے اور مریضوں کے کرنٹینہ اور علاج کے عمل تیزی سے جاری رکھی ہوئی ہے کورونا وائرس جس کا نام کوئیڈ 19 ہے 2019 کے آخر سے جن کے شہر وہان سے شروع ہوا یہ وائرس اب تک 140 سے زیادہ ملکوں میں سرائط کر چکا ہے تازہ ترین عزاز و شمار کی مطابق تقریبا دنیا کے 146 ہزار افراد اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں جن میں سے 75 ہزار سے زیادہ لوگ سہتیاب اور کم سے کم 5400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں